دوستوں اسرائیل فلسطین کی جنگ میں آئی اسٹینڈ ویڈ اسرائیل اور یہ کہنے والے کہ فلسطین کے ساتھ تو پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے یہ بتائیں کہ ہماس آتنک وادی سنگٹن ہے یا نہیں ہے جو لوگ گازہ کی طرف سے ہو رہے ہم لوگ کو لے کر آتنک واد قرار دے رہے ہیں وہی لوگ جو ہیں گازہ پر جب بمباری ہو رہی ہے ماسوم ماسوم بچوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے اور اسرائیل کے آتنکی سینکوں کے چلتے جب بچوں کے سر گھڑ سے الگ مل رہی ہیں گازہ میں تو یہ انہیں آتنک واد نظر نہیں آتا اور جب یہ آتنک واد لگتار جاری رہا ہے تو بار بار یہ چتاونی دی جاتی رہی کئی سنگٹنوں دورہ کے بمباری اگر گازہ میں نہیں روکی گئی تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا اور اب کئی جگہ سے مورچے جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جیسے کی پہلے ہماس نے مورچہ سنبھالا اور ہماس کو بیک اپ دینے کے لیے ہجباللہ لیبنان سے میدان میں اتر گیا اور اب یہ تصویر کلیر ہو گئی ہے کہ یمن سے ہوتی سنگٹن بھی کھل کر کے سامنے آ گیا ہے جہاں بڑا حملہ یمن کی طرف سے امریکی شپ پر کیا گیا ہے لال ساغر میں یہ ابھی حملہ ہوا ہے جس کی تصویر اور ویڈیو سامنے آئے ہیں اور اس بار جو ہے سکسسفلی حملہ کرنے میں یمن کے ہوتی کامیاب رہے اور جب اس میں کامیاب رہے ہیں تو یہ پوری چینل سے پوری دنیا سے خبر کو غائب کر دیا گیا ہے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک سیم پیٹنٹ ہے کہ اگر ان کے سینک مارے جاتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی بڑا حملہ ہو جاتا ہے جس میں چھتی پہنستی ہے تو اس خبر کو پوری طریقے سے دوا دیا جاتا ہے اور اگر کوئی ڈرون یا مسائل ان کے اوپر گرتی ہے تو اسے ڈسٹرائی کر دیا چھاتی پھاڑ کر کے سامنے آ کر کے پریس کر کے یہ تمام باتیں بتائی جاتی ہیں پر اب یمن کے ہوتیز نے کس طریقے تلال ساغر میں امریکی شپ پر حملہ کیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالی ہے آپ نے دیکھا یہ ویڈیو کے کس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کو لے کر کے اس حملے کے پاتھ نارے لگائے گئے ہیں ہوتی سنگٹھن دورا انساراللہ گروپ نے یہ حملہ کیا جس کی تصویر دنیا کے سامنے ہیں بلکہ ویڈیو بھی اس کا سامنے آ گیا اور اس کے بعد جو ہے اس جنگ کی ایک نئی تصویر جو ہے دنیا کے سامنے آنے جا رہی ہے جہاں یہ جنگ اب مہا یدھو میں تبدیل ہے تیسرا مورچہ کھل چکا ہے اور سیریا اور اراک سے بھی یہی تصویر سامنے آ رہی ہے اور ایران نے بھی اپنے کمانڈروں کو صاف طور پر ہدایت دے دی ہے کہ اب یہ جنگ کرو یا مرو کی طرف ہے اس کے لیے جو بھی قطب اٹھانا پڑے اٹھائیں کیونکہ بار بار ہدایت کے بعد بھی گازہ پر بمباری جو ہے وہ رک نہیں رہی کچھ لوگوں کو لگے گا کہ یہ پوری طریقے سے غلط ہے ایسا کچھ ہوا نہیں تو ان کے لیے یہ خبر بھی سامنے ہیں جو کہ آپ یہ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس سیویل ڈیفنس جو کہ آپ یہ تصویر دیکھیں کہ یو ایس سیویل ڈیفنس نیوز جس نے اس کی جانکاری دی اور ویڈیو بھی سرکولیٹ کیا کہ امریکیا شپ پر حملہ کیا گیا ہے کہ شپ پر کیا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس نیوی انڈر اٹیک ریپورٹس آف میسائل اینڈ ڈرون اٹیک آن دی ارلیگ بک کلاس ڈسٹروی یو ایس سکینی ڈی ڈی جی سکسٹی فور بائی دی انسار اللہ مومنٹ نیر یمن ادر نیوی شپس انڈر فائر ان دی ریڈ سیا لال ساگر کے پاس ایران گوز دی اوفنسیو اور ایران جو ہے اس کے لیے لگتار سامنے آ رہا ہے اب امریکی ید پوتو پر حملے ہونے لگے ہیں اس سے پہلے بھی امریکی ید پوتو پر حملے کیے گئے یمن دوارہ جہاں ڈرون اور مسائلیں داگی گئیں اور اس کے بعد سے یہ تصویر اس کا اندازہ لگنے لگا تھا کہ اس جنگ میں اب کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے انسار اللہ غروب کی یہ انٹری دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس جنگ میں اگر امریکہ پیچھے نہیں ہٹا تو جیسے کی پہلے ہی یہ ہدایت چتاونی دیتی گئی تھی کہ امریکہ اگر اس جنگ میں کودا تو ہم امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے سے باج نہیں آئیں گے جس کی پہلی تصویر جو ہے آپ کے سامنے آ چکی ہے یوئیس سیویل ڈیونس نیوز یہ خلاصہ کر رہا ہے یوئیس سے جڑا ہوا جو کی یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اب حملے جو ہیں امریکی بیس پر تیز ہونے والے ہیں اور صرف آج ہی نہیں بیتے چوویس گھنٹے کے اندر بڑے حملے یوئیس بیس پر ہوئے ہیں جو کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یوئیس پورسز اندر اٹیک اندر لازت ٹوینٹی فور اور یوئیس بیس ان سیریہ کونکو گیس فیلڈ گوٹ اٹیک جو کی سیریہ کے اندر حملہ ہوا تو وہی دوسرا حملہ یوئیس بیس ان سیریہ تنف ایریا گوٹ اٹیک جو کی دوسری جگہ سیریہ میں حملہ ہوا تنف میں تو وہی یوئیس بیس ان اراک ان الاسد ایر بیس گوٹ اٹیک تیسرا حملہ بھی جو ہے اراک میں ہوا اور چوتھا حملہ یوئیس نیوی ورشپ یمن سوارٹ جسٹ گوٹ اٹیک جس کی جانکاری دی جا رہی ہے کہ چوتھا بڑا حملہ چوبیس گھنٹے کے اندر امریکہ کے اوپر ہو چکا ہے اور یہ مورچہ دکھاتا ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے مہاید میں تبطیل ہونے جا رہی ہے بھلے ہی اسرائیل کے ساتھ سوپر پاور ہو پر جس طریقے سے مسلم سینہ ایک چھٹھو کر کے حملہ کرنے جا رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف یہ بڑی تصویر سامنے آ رہی ہے کچھ لوگ یہ لگتار کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ حماس جو ہے اپنے آپ اپنے دم پر لڑ رہا ہے حجب نے کر لی ہے اور اب جو اسرائیل کی گھیرہ بندی شروع ہوئی ہے یہ تصویروں نے سب کو حیران کر دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جب حملہ ہوا تھا یویس نیوی کے اوپر تو یویس ملیٹری شوٹ ڈاؤن مسائل اینڈ ڈرون اس فیسز گروئنگ تھریٹس جو کی اس کا خلاصہ خود سینئر ادھکاری کے دوارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ بھئی ہم پر حملہ ہوا تھا اور ہم نے جو ہے ڈرون اور مسائل کو مار گرایا ہے ہمیں کوئی چھتی نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے پاس تیکنیلوجی ہے اور جب دوسری بار انسار اللہ گروپ نے ٹیکنیلوجی کے ساتھ حملہ کیا تو چھتی بھی پہنچی تو اب نہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ہوتی نیتاؤں نے کھلے طور پر اسرائیل کے خلاف کاروائی کی دھمکی دی تھی جہاں 17 اکٹوبر کو محمد علی حوتی نے یمنی لڑاکوں کو فلسطین جانے کے لیے بھومی وائیو اور سمندری مارگی کی انومتی دینے کا اعلان کیا جو کی نظرانداز کرنے کے لیے سعودی عرب کی نندہ کی کیونکہ یمن نے صاف طور پر بولا کہ ہمیں راستہ دیا جائے ہمارے لڑاکے جو ہیں وہ تیار ہیں پر سعودی عرب نے راستہ نہیں دیا جس کے بعد اس کی پرزور طریقے سے مضمت کرنی پڑی حالانکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پر تیرود کی دوری ایران ہوتیز اور ہجباللہ چرچہ کر رہے ہیں اور اس کا خلاصہ بھی صاف طور پر کیا کہ ہجباللہ ایران ہماس اور ہوتی آپس میں چرچہ کر رہے ہیں ایک میٹنگ کا سلسلہ جو ہے ایران دوارہ لگتار جاری ہے سمپرک لگتار سادھ رہا ہے ایران یہ بڑی تصویر جو ہے لگتار سامنے آ رہی ہے اور گازہ پر جاری ہوائی حملوں پر زمینی حملے کی بڑھتی سمبابنہ میں اوتی نیتاؤں نے خلے طور پر اسرائیل کے خلاف کاروائی کرنے کی دھمکی دیتی اور یہ کہا تھا کہ امریکی بیسس کو بھی ہم تارگیٹ کرنے سے باج نہیں آئیں گے اور اب جو کہا وہ کر دیا یمن کے ہوتیز نے اور اب اس کا کس طریقے سے ایکشن کا رییکشن سامنے آئے کہ اسے آپ کے ساتھ لے کر جڑتا رہوں گا دیجئے ازاست شکریہ